تائیوان پر اٹیک کیا شنکہ کے بیت چین کی وارڈرل شروع ہو گئی ہے تائیوان دویپ کے پاس سمندر اور آسمان میں پی اے لے کی وارڈرل چین نے ساؤ چینہ سی میں پانچ دن کا مائن سوپنگ ابھیاز کیا سمپربتہ شانتی کے لیے اسے بتایا اور یہ ابھیاز کی تصویریں ہیں چین لگتار دباؤ بنانے کے لیے ایسے ابھیاز کرتا رہتا ہے سمپربتہ شانتی اور سرطک کی رکشہ کے لیے ایسے کیا گیا ایسا چین کا کہنا ہے تو چین کی وارڈرل کی یہ ایکسکلوسف تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین کس لیول پر کر رہا ہے تیاری اوپی تیواری جی کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تیاریوں کو کیا سیدھے سیدھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین نے ایسی پوری تیاری کر لیے خاص طور پر سمندر میں تاکہ اگر یدھ ہوتا ہے تو امریکہ کو خاصا نقصان پہنچایا جا سکے سوال ہے اس بات سے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ تیاری کر چکا ہے لیکن یہ کتنی بات آگے بڑھے گی that is debatable دوسری چیز یہ اتنی وارڈرل کر رہا ہے کچھ اس وارڈرل میں اس کی کچھ خامیاں بھی نظر آئی ہیں کہ چین نے جتنے بھی جہاں جو بھی بنائے ہیں سب ویورس انجنرنگ کر کے بنائے ہیں ان کو کبھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے اس میں ان کی کھامیاں بھی نظر آ رہی ہیں وہ سوچے کہ میں اس کی کپبلیٹی سے میں پورا امریکہ اور باقی کنٹری سے لڑ سکتا ہوں یہ اسمبھا ہے تائیوان سے اگر اکلے لڑائی ہوگی نہیں تو اس وارڈ پریکٹس میں کیا ہو رہا ہوگا ٹیسٹنگ ہی تو ہو رہی ہوگی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ٹیسٹنگ کچھ خامیاں نظر آئی ہیں کچھ ایکیوپنٹس اچھے ہیں کچھ نہیں اچھے ہیں جس طریقے سے اس نے ایکسپوز کیا کہ میں سب سے آگے ہوں سب سے اچھے اکیوٹ بنا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ اس کو بتائیے چونکہ آپ خامیوں کی بات کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ چین کی طرف سے جب دعویٰ کیا جاتا تھا تو جے سیریز کے ان کے جو فائٹر ائرکرافٹس ہے اس میں جے تھرٹی فائیف تک کے ورزنز کی بات کی جاتی تھی اور دنیا کے سب سے طاقتور ائرکرافٹ کی بات کی جاتی تھی لیکن تائیوان کی جو ڈرل ہے جو پریکٹس ہے اس میں کس جنریشن تک کے فائٹر پلینز کو وہ اتار رہا ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھئے اس نے سٹیلتھ کہا کہ میں نے سٹیلتھ بنایا ہے جے ایٹ اور جے ٹین تو یہ رشن ائرکارٹس کے کوپیز تھے جے ٹونٹی کہا کہ میں آگے بڑھا ہوں سٹیلتھ میں بنایا ہوا ہے جو سٹیلتھ کیپیبلٹی کھالی امریکہ کے ہی پاس تھی لیکن یہ کتنا کیپیبل ہے کتنا ہے لیکن اس کو تائیوان سے خالی لڑائی لڑنی ہے تو سارے پورے فورس لگانے کی جورت نہیں پڑے گی یہ کوششن یہ اٹھتا ہے لیکن تائیوان میں کتنا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اس کے تین آئیلینڈ جو ہے جو پانچ کلومیٹر اور پانچ دس کلومیٹر کے اندر ہیں اس پہ اٹیک کرنا تو اس کے لئے کافی ہے بھر یہ سو کلومیٹر سیواز سے بتا رہے تھے کہ اتنا دور تک آنا اور امفیبیس اٹیک کر کے تب ہی کب جا کر سکتا ہے لیکن جس طریقے سے یہ چل رہا ہے پوستنگ چل رہی ہے امریکن آئے اور وہ بھی آئے وہ چھپ بیٹھیں گے یہ تو سنبھول نہیں ہے